اسلام علیکم خبردار میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اکبال فتینہ حضرات شو کے آغاز میں آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ڈمی میوزیم سے آئے چند مہمانوں کے ساتھ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف اور ملک کے نامور کولم نگار حسن نصار کی ڈمی اور دو پولیس والے اور دو ڈمی پولیس والے بات کرنے دو بلکہ مجھے سیلیبریٹ کرنے دو آج میں آپ کو میسی فیل کر رہا ہوں جب وہ پارسلونہ کے لیے گول کرتا ہے آج میری فیلنگ محمد علی کلے والی ہے جب اس نے جارج فورمن کو اپر کٹ مار کے ناک آؤٹ کیا تھا آفتاب آج میرا اوڑنے کا دل کر رہا ہے آج میرا سیلیبریٹ کرنے کا دل کر رہا ہے ایک تصحیح کر لیجئے یہ جو اس نے مارا تھا نا وہ انڈرکٹ اپر کٹ یہ ہوتا ہے اور وہ نہیں مارتے تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے تم نے یہ فائٹ دیکھی ہے میں نے دیکھی ہے نا ٹی وی پہ کروڑوں لوگوں نے دیکھی تھی کہاں ہوئی تھی پتہ ہے یہ بھی دست دیو پھر کنشاسا آہا زائر بہجو کنشاشا جائے ہو کہ بہجو ہوتے چکے اچھا آپ وہی سے شروع کریں یہ گل لمی ہو جانی ہے آج میرا دل کر رہا ہے اچھا اس طرح پتے کون عرکت کرتے ہیں کون حسن علی وکٹ لینے کے بعد ہی عرکت کرتے ہیں سار وہ یہ نہیں وہ یہ کرتا ہے آہا آہ یہ ساری جو میں نے توہ دو کی ہے وجہ نہیں پوچھیں گے وجہ نہیں پوچھیں گے تکو دو آپ دوائی کیوں نہیں لیتے بلڈ پریشر کی بھائی انیاں دوائیاں کھا رہنے تھا نو پتہ ہو جڑا نال دا انگریز وہ سیرپ پیین دے دیں وہ ابھی تک وہی پہ ہے وہ اتھے ہی ہے کوٹ ہو دا یہ انہاں نے پورے سیزن نہیں لیا ہو دے کھڑوں پھر وہ کیا پہن تھے وہ انگریز ہے وہ پاوے نا پاوے اچھا حسن بھائی آپ کی طرف آتے ہیں بہت زیادہ مایوسی ٹپکتی ہے آپ کی باتوں سے ماتا نکالا دوکھے منو آئی تک سمجھنی آئی چائے بھی منگنی ہوئے تھے اوے چائے لائکے دو اور جس نے لیلپور کو فیصلہ باد کہا انہوں تضاب کی سر دیو یہ قوم ہی اصلاح ہے ہر قوم نہیں کہتے یہ کہتے یہ ایک حجوم ہے تو مجھے تم بتاؤ نا یہ حجوم نہیں ہے تو پھر کیا ہے بالکل میں اگری کرتا ہوں یہ واقعی حجوم ہے لیکن آپ کی باتوں سے واقعی بہت مایوسی ٹپکتی ہے افتاب یہ جو کچھ ہو رہے ہیں اس کو دیکھ کے میں مایوس نہ ہوں تو پھر کیا کروں ٹھیک کہہ رہے ہیں اور اگر یہ سب کچھ دیکھ کے میں چپ رہا ہوں تو پھر میں یا تو بدیانت ہوں یا پھر میں پاگل ہوں میرے خیال ہے دوسری علی گلس آئی افتاب آپ نے ایک تو بڑے دنوں بعد مجھے بلاتے ہیں اس جنگجو صحافی کو ساتھ رکھا ہوا ہے یہ جنگجو صحافی بڑا قیمتی ہے پس وہ کس طرح جی؟ یہ تھک کر کے موہ پہ کہہ دیتا ہے جو بات نہیں بھی کہنے والی وہ بھی کہہ دیتا ہے بلکہ جی نہیں بھی تھک کرنا ہوندہ ہے کاردن دینے اچھا سر ایک بات کی سمجھ نہیں ہے شروع میں نے دانس کیا وہ کس خوشی میں میاں صاحب یہ آپ نے سیلیبریٹ کیا کیا تھا میں نے اپنی وکٹری کو سیلیبریٹ کیا ہے کونسی وکٹری میں نے دیلی میل والی بات کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں آئے 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 میں کہنا جناب کیا بات ہے کیا یہ کانی خوشی ہے میاں صاحب کی پاوے کھاتے سی میاں صاحب دیلی میل کو آپ جتنا مرضی سیلیبریٹ کر لیں ابھی صرف آغاز ہوا ہے اور ایسی کام کھا ان کا بھی ایک گودی میڈیا ہے وہ کہتا ہے جی پہلا راؤنڈ انہوں نے جیت لیا ہے بھائی نا اس پاری فیصلہ گوریاں رہ دیتا ہے دیلی میل انگلیش اخبار ہے وہ غلط رپورنگ نہیں کر دی تو اس نے کیا یہ تو نہیں کہا کہ آپ کے حق میں ہوا ہے او بھائی ابھی آگیا کے دیکھیں نا تھوڑی دیر انتظار کریں میاں صاحب کو اور بات کریں اس انگریز کی بات کریں جس سے کپڑے لے کے آتا ہے ہاں دی کپڑے نہیں ہیں تو کوئی کرایا بھی لے کے ہیں ایسی اس دن جو بائیڈن آیا انگریز ہور شوکا ہو گیا وہ کیسے وہ کتے ہو دی پارٹی دا نکڑایا وہ امریکی ہے ہے انگریز یہ نہیں پتا کتے دا اس کی ملاقات وغیرہ کوئی نہیں آتی انہوں بس ایک والی ملد وہ ہی آئی سی وہ کون وہ پھڑی جیڑی پڑی آلی وہ چیک ریپاب لکھوالی ہاں جی اس دن دے تھے وہ دے فین ہو انہیں ہیں کس کے اگریز دے انہوں مالش نہیں کرنڈا ہے اس دن دے ایسا جی آپ کی فضول گفتگو جاری رہے گی میں ادھر جا رہا ہوں وہ بکھر ہے یہ اطلاع دی سو کوری دوائی پیتی ہیں افتاب اس کانسٹیبل کی بتمیزی میں ان کی وجہ سے برداشت کر رہا ہوں ایدہ کی مطلب ہے نصار صاحب میرا نام حسن نصار ہے اوہ یہاں موڑا ہاں جی اس کا کیا مطلب تھا افتاب یہ بچارہ تو معصوم ہے جو شخص انہیں برداشت کر سکتا ہے اسے اور کیا سزا دینی ہے چانگو بزار چیزے ہو جاں لنڈے دے سوڑ ہوئے ہی تھے سٹر پیدا سوڑ مایا لگی اس تری ہویا نالا ویچون تھا اور انہوں نے کی کیتا ہے انگریز کو سارے موٹے کپڑے لے کے پینٹا شرٹاں وٹے چستر کوٹ سارے کچھ لے کے انہوں کہہ رہا ہے ایتھے بڑی گرمی ہیں انہوں سارے سٹھانے سوڑ لے آتے اوہ وکرہی ملنگی جائے بانکو سے پھری جائے اوہ افتاب یہی بیمانی ان کے خون میں رچ بس چکی ہے پچھلے با سٹھ تری سٹھ سالوں سے گد کی طرح میں سمجھتا ہوں گد کی طرح انہوں نے عوام کا بوٹا بوٹا نوچہ ہے ساشے پیکٹ حسن سار کو تو چپ کرتا ہے میں بہت دیر سے سن رہا ہوں افتاب وہ زمانہ ان کے موں سے باہو جی کی تعریفیں رکتی نہیں تھے ان کے موں سے اور یہ کوئی پرانی بات نہیں ہے افتاب ابھی کی بات ہے ابھی کی بس ایک ہمارے ذرا ستارے کیا گردش میں آئے سب سب موں پھیر گئے ہم سے لیکن اب تو آپ کے ستارے گردش سے نکلتے نظر آ رہے ہیں واہ واہ کیا کہنے میں ذرا ایک ساتھ نہیں نہیں پہلو ساڑ پہ رہے ہوں تھے کیڑی تصابی چمی لے کے آئے وہاں بیٹھے باہ اچھا جی ڈیلی میل پہ کیا ٹیک آپ کی مجھے حیرانی اس بات ہوئی کہ مریم اورنگزیب نے یہ کہا ہے کہ پہلا راؤنڈ شباز شریف جیت چکے ہیں اس لیے ان کو جیل سے رہا کر دیا مریم اورنگزیب کی اس پہ پوزیشن وہ واقعی رنگ میں جو ایک اعلان کر رہی ہوتی نا یہ چھٹا راؤنڈ تھا یہ ساتھوہ راؤنڈ تھا یہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں حالانکہ انہیں بھی پتا ہے جبکہ دوسری طرف مریم اورنگزیب کو شہزاد اکبر نے نوٹس بیجا ہوئے ہر جانے کا اچھا شہزاد اکبر آج کل بہت خموش خموش سے ہیں مجھے خود محسوس ہوتا ہے کہ اس مرد رند کی چال میں کچھ کج روی سیا گئی ہے ٹھیکے پاہی کتھ ہے لفظ بولٹ ہے ہونے پندرہ ہزار شیر کج روی شیر تو ہے رسے کج کا لفظ ہے نا کج مینز ٹیڑا ٹیڑا پن عام طور پر ایک چیز ہوتی جیسے کج کلاہی خاص طور پر انڈین دربار میں جو مغنیاں ہوتی تھیں جو کنیزیں ہوتی تھیں جو حسینائیں ہوتی تھیں وہ اپنی ٹوپی کو تھوڑا سا ترچہ کر لیتی یہ ایک غمزہ ہوتا ہے ایک سٹائل ہوتا ہے اپنے ہیٹ کو بھی اپنے میم بھی کر لیتی ہے اس کو کج کلاہی کہتے ہیں اور وہ بڑی شوخ ایک بڑی فرسکی حرکت سمجھی جاتی ہے فل آف لائف تیر وہ شیر کیا تھا وہ ہے اب تو سلح کر ڈالیں کوئی دن کی مہماں ہے تیری کج کلاہی بھی میری بادشاہی بھی میں ساب لیا تو اسی بیٹھے بیٹھے بھی شیر بنا لیا دی چونکہ اڈا پکا کج رووی میں نے دہور کی کہتا اے دی لیان فضول دی اسی میں نے سوچا ہے کیسی پیدی اب تو سلح کر ڈالیں کوئی دن کی مہماں ہے اے آم جی گالے کوئی شیر اپنا بڑھا تھا کج روی تیری کچ کلاہی بھی میری بادشاہی بھی اتنا خوبصورت شیر نصار پائی تسی کج روی دا نا کیوں لیا اچھا جی آپ شیزاد اکبر کی کج روی سے متعلق کچھ کہہ رہے تھے سیدھی سی بات ہے ایک تو وہ شخص پرسرار طور ویسا ایسی ہوتا ہے نا پرسرار طور پر خموشی سی اس پر چھا گئی ہے سمجھ نہیں آ رہی ہوا کیا ہے پھر بھی آفتہ بات بڑی سادہ ہے مجھے لگتا ہے اس کے ہاتھ سے کچھ سرزد ہو گیا اور وہ کچھ کر بیٹھا ہے جیسے ہوتا ہے اشارہ کوئی غیبی اشارہ ہوا ہوگا اسے کوئی انٹیوشن ہوگی بلکہ میں پتہ کیا محسوس کرتا ہوں جیسے پریمنیشن کوئی خطرے کی علامت اس نے دیکھ لیا ہوگا نا جیسے شکاریوں کو پریمنیشن ہوتی ہے ہوتی ہے خطرے کا احساس ہوتا ہے اسے خطرے کا پتہ نہیں کسی ہے انجانے سے خطرے کا احساس مجھے نہیں پتا کہ ہوا بھی ہے یا نہیں پھر تو اس سے ملاقات ہوئے بھی ڈیڑھ سو سال ہو گئے ہیں لیکن لگتا ایسے ہی ہے کہ اسے کوئی پریمنیشن ہے جو تنگ کر رہا ہے کیا کرنا جی ایم صاحب یا تو جی ایم صاحب دی جان چھڑتا کیوں نہیں پیس انڈیج میچ ہو رہا ہوئے نا جی ایم صاحب کے مندے کپڑیں لا کے بھی رہا ہوں اور میں تنگ پرے نا بھی رہا ہوں کیوں پرے کیا ہوتا ہے پرے سمندر ہوں تھا انگریز دے ٹیلی فون تو باہر فون کر دے جائے وہ کس چیز کی سزا کاٹ رہا ہے وہ سزا نہیں کٹنے آیا وہ ساڑھا بزنس کر دا اندر یہ لندے کیا ہاں جی لندے دا کوٹ کچھے کچھے کس کو دیتا ہے جیلر نو کہیں کچھے دیتے ہیں یار پلیز جیلر دیتے ہم آگے بھیر رہا ہوں اچھا میاں صاحب یہ بتائیں کہ آپ بڑے بھائی صاحب کو باؤ جی کو واپس کیوں نہیں لاتے باؤ جی پاشا بند ہیں ان کی مرضی آئیں نہ آئیں وہ اُدھتے ہیں اُناتے اُناتے یہ تو آپ کہتے ہیں کیوں نہیں کہ آئیں اور قیادت کریں نہیں مرنے نہیں انہیں آپ کہیں تو صحیح نا آپ کے موہ سے نکلے گا تو اچھا لگے گا آپ کو اچھا لگے گا انہیں نہیں لگے گا اچھا جی میاں صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں ان کے ساتھ بات کرتے ہیں میاں صاحب باؤ جی باؤ جی باؤ جی اچھ کے آفتاب رہا دیکھ رہے ہیں اچھا نہیں نہیں اسلام علیکم میاں صاحب کیا حال ہے بہت طبیعت خراب ہے آفتاب اب کیا ہوا ہے آپ کی طبیعت کو میرے پلیٹ لٹس کا مسئلہ اب تک حال نہیں ہوا اگر اب تک نہیں ہوا تو آپ سڑکوں پہ کیا کرتے پھر رہے ہیں اے پلیٹا لبدا پھرتا اچھا تمیز سے بات کرو آفتاب آواز سن کے تو لگ رہا ہے کہ ماشاءاللہ صحت وغیر آپ ٹھیک ہو گئی ہیں یہ بات آپ ان کے نیرٹیو کی نیگیشن میں کر رہے ہیں وہ کہہ رہے تھے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور آپ خامخواہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی صحت دیکھا نا نہیں نہیں کتنا فرق ہے دونوں میں 180 پہ ہیں دونوں نہیں نہیں وہ بیمار ہیں آفتاب وہ بیمار ہیں تو پھر ابھی آپ نے یہ کیوں کہا آفا میں بیس ہی بس بول دیا ہو جاتا ہے انہوں نے سن لیا اور سخت ناراض ہوئے ہوں گے جی میاں صاحب are you still with us لو آپ نہیں خیر منائے اب میاں صاحب ناراض ہو گئے اس سے اس سے میں فون رکھا ہے اس سے میں نہیں رکھا وہ چلے گئے ہیں رکھے بغیر بتائے بغیر اچھا وہ کاردے ہیں جی رکھے بغیر بتائے بغیر چلے جانتے ہیں وہ لنڈن بھی اس طرح ہی کہا ہے ایک دن تین سو دو آڑی سیل نہیں ہے اور جتے تین سو دو دے کہتی اندھے نے وہ سیل دا بڑا تروازہ کھول کر کہتی نے گو نیازی گو گو نیازی گو اندر چھے نیازی سیو دوڑ گئے اور سر ہور کنی کو دے رہ گی ہے کیوں تم نے کیا کرنے جا کے اور جناب ہوتھے بھی سانو تھکان دینے ہیتھے بھی تھکان دینے پچھلے دینے انہوں نے لے کے باہر نکلے ہیں ہیتھے می لے پہا ہے جناب می لتھا ہے تکانے جاؤ میرے بوٹ لب کے لیے آؤ میں کیا سی کہ تو لب کے لیے آئیے پھر پس پھر نہیں لبے بوٹ ایسے تو انتظہ کرو میری اجکل کی کمپنی لیکن بوٹ تو آپ کو یاد آتے ہوں گے بوٹ تو بچہ وہ بوٹ انگریز کے پاس بھی پڑھے ہوئے لونگ دے نہیں رہو تاڈا سائز کیے 42, 43 42, 43 اسے نمبر دے بوٹ یہ ہو دا ایک پہر بڑھا ہے کہ چھوٹا ایک پاس سالہ 42 ایک پاس سالہ 43 ایک پہر ہو دا مشین چاہ گیا سے اچھا وہ تو کوئی بندانے بھی بڑے رنگان دے انگریز کے پاس باپتہ نہیں سالہ کھوس رہا ہے حقیقی درسان کو کیس مہان تھب کچھ بڑھا آفتہ چینے کو تو کچھ آب نہ ہونا لی اس کی تو اجازت ہی نہیں ہوتی جیل میں اوہ پتہ نہیں جیلر تھا سالہ انہوں انہیں پروٹوکیٹ اصل صاحب تھوڑا یہ سہیڑتے ہو جو جگہ دیو بینڈ آسان اکواس نہیں کرو تُس ہی تفارش کر دیو ساڑھی میری کتھ مرنی انہیں پھر تُس ہی اکی ہو جاؤ آ یار تھوڑا یہ ہو رکھے اتنی جگہ ہے اجازت کرو باجیہ سیب انسان آنا کوئی اللہ معافکر بھوڑتے نہیں اچھا حسن بھائی بتائیے جنرلی آپ کو ملکی حالات کیا نظر آتے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ ملک ایک بددوایا ہوا ملک ہے اور اللہ تعالیٰ اس ملک سے سخت قسم کا نراز ہے یہ آپ کیسے کیسے تو آپ دیکھ لیں یہ ظلیل و خوار ہو رہا ہے رسواہ ہو رہا ہے کیا وجہ کیا ہے بات بڑی سادہ سی ہے ون ورڈ جسٹ ون ورڈ یعنی کون سا ون ورڈ کرپشن تو کرپشن تو اور بہت سے ملکوں میں انڈیا بھی بڑا کرپٹ ہے وہ تو ان پر کون سی چدریں چڑھ رہی ہیں ان کے حالات بھی تمہارے سام نہیں ہیں نہیں گلتیں بلکل ٹھیک کیتی ہیں صحیح گلے صحیح گلے صحیح بس بابے نے اسے پاسے لائی رکھو اچھا ہمارے ہاں حسن بھائی کرپشن کا اصل منبہ کون ہے وہ فیروہ گل دوسرے پاسے دوسرے پاسے نہیں میں نے آپ سے کب میں حسن بھائی سے پوچھ رہا ہوں وہ مجھے پتہ ہے حسن بھائی سے پوچھ رہے ہو وہ رہنے دے کون نہیں پوچھ رہے لیکن کرپشن اللہ ورڈ نہیں نہیں چلے منبہ منبہ کی طرف تو چلے جائے اوہ منبہ نہیں جان چھڑو آپ پوچھ رہے ہیں کرپشن کا منبہ نہیں 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 انہوں نے نہیں پوچھا انہوں نے پوچھا یہ ہے اصل کرپشن کا منبہ لو جی انہیں پنجاب پولیس دے دوالے ہو گیا پنجاب پولیس کو کیا کہا انہیں کیا نہیں کہ یہ ہے کرپشن کا منبہ وہ آپ کو کہہ رہے ہیں آفتا کرپشن کا آغاز اسی دن سے ہو گیا تھا جب اس فیملی کا نام اوپر گیا تھا پھر تھوڑی سی تشریح کر دیں اس بات جب برگیڈیر قیوم نے ان کو جیو لک کو ریکمینڈ کیا تھا آپ کے خیال میں اس کانسٹیبل کو کیا تھا بازی ہوتے برگیڈیر قیوم ہے نا میں نے وہ کدھی ڈاکٹر قیوم نے ریکمینڈ نہیں کیا پھر ہی کیری بات کر دیا میرے زخموں پہ نمک چھڑک دیا ہے انہوں نے نمک تو اس قوم کی پیٹ پہ انہوں نے چھڑکا ہے قوم اس چیز کا تم سے حساب ضرور لے گی پیٹ تھے نمک اللہ کسے دشمنتے بھی نہ چھڑکے یہ پتہ ہے کس طرف اشارہ یہ کرون اولا میں سزا دی جاتی تھی جب ہنٹر یا کوڑے مارے جاتے تھے تو سزا کے طور پہ اوپر سالٹ سپرنکل کیا جاتا تھا اچھا میں سابلہ کرون اولا اچھا حسن بھائی کہتے ہیں کہ ان کے بہت سارے ایم پی اے ان کا ساتھ چھوڑ کے دوسری طرف جانے کو تیار ہے افتاب کوئی بائید نہیں ہے جو باختیار ہلکے ہیں وہ یہ کروا سکتے ہیں اور اگر کبھی نصیب دشمنہ یہ اقتدار میں واپس آگے تو پھر ایز یو جول یہ ان کے ساتھ برا سلوک کریں گے مثلا اور جو سٹالر نے ٹراتسکی کے ساتھ کیا تھا ہوئے ہوئے کی انہیں کی کرتا تھا اس نے بڑی بہت سلوکی کی تھی اچھا یہ ہو جا بسی ٹراتسکی چونکہ بھاگ گیا تھا اسے یہ کہتے تھے کہ یہ رویجنسٹ ہے ہمیں چھوڑ کے بھاگ گیا اور چونکہ ان کے خلاف تقریریں کرتا تھا لکھتا تھا تو اس کا تاقب کیا انہوں نے وہ بچارہ ساؤتھ امریکہ چلا گیا انہوں نے اس کی لائف پہ یہ سٹالر نے اٹیمٹس پہ اٹیمٹس کروائیں بالاخر آگسٹ نائنٹین فورٹی اس کی بڑی ملی تھی میکسیکو کے ایک شہر میں چھے ٹکڑے تھے اس کے اللہ 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 اچھا میں صاحب لائے کسے کسائی دیو لاسیس ٹالنٹ سار بھائی چوپو بیٹھے ہو وہ بندہ تو زاپ چھے سٹو میاں صاحب کی آپ کو ہمیشہ ہموسیقی سے دلچسپی رہی ہے اب حوالات میں بھی دل چاہتا ہے کچھ گانے کو کیوں نہیں دل چاہتا جانا اللہ بھول انگریز نو گانے سنا رہے ہو سنا رہے ہو جید انگریزی گانا نہیں ہم نے نہیں سنا بہت اچھا انگریز ہوں سنایا ہے انہیں پورا انگریز کیا کہنے quit playing games with my heart my heart میاں صاحب دوسرا بھی سنایا سی ایک فاسٹ او نہیں یار رہنے تو خدا کے باز کرے فاسٹ سنایا ہوتے تھے انگریز مرنا لاؤ گیا سی it's kind of funny how life can change چلو اٹھو چلیئے بڑھا یہ میاں صاحب اٹھو چلیئے انگریز ہوتھے مچی میں گا کے بیٹھا جے گرم گرم نان مولیاں دی چٹنی پائے وہ اٹھو اٹھو مسالہ پونڈ لی لے لہا اصل چٹنی جو ہے نا وہ اپریکوٹ کی ہے وہ کھا دی ہوں دی کس دن ہوں اپریکوٹ مولی دن ہوں تے نہیں کہنے اپریکوٹ کی ہے خوبانی کی پروگرام جے انہیں کھانا مگایا ہوئے گا ہوتھے بس بھاجن ہمیں ایک دفعہ تضاب میں پھینک دیں میں ہاں سے چلتے ہیں چلتی ہل دی طرح مجھے میرے اوپر تضاب ڈالیں میرے اوپر تلواروں کے وار کروائیں وہ یہ کسی بڑی بلڈنگ سے دھکا دلوا دیں کسی طرح میں نوں ادھر لمیاں پاؤ میں جانا چاہتا پہنے ساڑوں مجھے 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 خوبانی 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 آج کا گانہ ہم نے فلم بادل اور بجلی سے لیا ہے نہایت لازوال کمپوزیشن سوہیل رانہ کی لیرکس ہیں فیاض حاشمی کے گایا حبیب ولی محمد نے پیش کرنے جا رہے ہیں ایس اٹریبیوٹ فلال علی میر موسیقی آج جانے کی زید نہ کرو آج جانے کی زید نہ کرو یوں ہی پہلوں میں بیٹھے رہو یوں ہی پہلوں میں بیٹھے رہو آج جانے کی زید نہ کرو ہائے مر جائیں گے ہم تو لٹ جائیں گے ایسی باتیں کیا نہ کرو آج جانے کی زید نہ کرو نہ کرو آج آج جانے کی زید نہ کرو موسیقی 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 بقت کی قید میں زندگی ہے مگر بقت کی قید میں زندگی ہے مگر چند گھڑیاں یہی ہیں جو آزاد ہیں چند گھڑیاں یہی ہیں جو آزاد ہیں ان کو کھو کر میری جان جان عمر بھر نہ ترستے رہو آج جانے کی ضد نہ کرو عمر بھر نہ کرو موسیقی آج ہے حسن اور عشق کی آج میں راج ہے کل کی کس کو خبر جانے جان روک لو آج کی رات کو آج جانے کی ضد نہ کرو آج جانے کی ضد نہ کرو برابو برابو ویلکم بیک جی اروبہ خبر ہے کہ خاتون اینکر کی بچے کو گود میں اٹھا کر خبریں پڑھنے کی ویڈیو وائرل یہ کرونا ڈیز کا واقع ہے یہ کرونا کی وجہ سے وہ گھر سے ہی آپریٹ کرتی تھی تو خبریں پڑھ رہی تھی موسم کا حال بیان کر رہی تھی بچہ اس کا ایک سال سے کچھ زیادہ ہوگا وہ چلتا چلتا پاس آگیا اب وہ اسے اگنور بھی نہیں کر سکتی تھی اور اس نے اپنا کام بھی نہیں چھوڑا اسے اپنے ساتھ میں لالیا ساتھ خبریں پڑھتی رہی اور اس پر بڑا پوزیٹیو رسپونس تھا ویورز کا سارے کتھوں نہیں خبریں یہ واشنگٹن ڈی سی لیزلی لوپیز اس کا نام ہے لیزلی لوپیز یہاں تو بچوں کو چلت چھپاتے ہیں نہیں نہیں یہاں ایک اے ایس پی ہیں عائشہ بٹ ان کی بیٹی کئی دفعہ ڈیوٹی پہ ان کے ساتھ ہوتی اس کی فوٹیج باقیدہ موجود ہے بعض وقت مجبوریاں ہوتی ہیں اتر پردیش میں ایک پولیس اہل کار ہے جو لگاتار ڈیوٹی پہ اپنے ایک سال کے بچے کو ساتھ رکھتی ہے کیونکہ میک میں نے اتراز بھی کیا کہ یہ تو بہت بڑی ہنڈرنس ہے میں عدالت میں چلی جاؤں گی پھر اچر ہو گئے میں اور کیا کروں ایک میرا شوہر چھوڑ گیا اوپر سے اب تم چاہتے ہو میں نوکری بھی چھوڑ دوں حالات چھوڑ دوں اپنی تمہیں کام چاہیے نا یہ میں کر رہی ہوں مجھے نسبتاً آسان کام دے تو اس نے بڑے ہو نا کل کو میں وہ کسر نکال دوں گی یوکرائن کی ایک انکر تھی اس کے ساتھ بڑا ظلم ہوا تھا کیا ہو گیا تھا وہ خبریں پڑھ رہی تھی لائیو اور ذرا زور دیکھیں بعض انکرز کو عادت ہوتی ہے اپنی پسند کی خبر بڑے دبن طریقے سے ادائیگی کرتے ہیں تو اس کا ڈینچر نکل کے باہر آ پڑھا اور شرمندہ نہیں ہوئی انہیں دند چوکے لائے نہیں اپنے دندان دیا ڈاکٹرہ تھی رہتے لاخ دیلان ترسپ خالہ جنہیں جلدی تھی دند پوٹھے لاتے وہ ہوسٹ تو گوسٹ مرنے گا لائیو تو نیوز آنکرز کے ساتھ بڑے بڑے واقعات ہو جاتے ہیں جی جی وہ ایک خاتون تھی امریکہ کا ہی واقعہ ہے بتا ہے اس نے کیا کیا تھا کامیرے کے سامنے اس نے خودکشی کر لی گریلو ناچاکی یہ کرسٹن چبک تھی بڑا مشہور واقعہ ہے پھر کافی سال بعد انہوں نے وہ ویڈیو ریلیز کی اسی طرح ایک پالیٹیشن تھا وہ بھی امریکہ میں وہ اپنی بے گناہ ہی ثابت نہیں کر سکا اس نے پریس کانفرنس کال کی اور سب کے سامنے ہی کومیٹرز سوسائے گئے پھر ہمارے ہاں لاہور میں زلزل آیا تو ایک ٹی وی چینل کی نیوز آنکر وہ بچاری اتنی ڈری میز کے نیچے چلی گئے اور اس کا شارٹ چل رہا ہے لائیو آپ کے یاد ہے ہم نے تذکرہ کیا تھا سٹیو ایرون کا وہ اپنے نو ماہ کے بچے کو کروکوڈائل کے کیج میں لے جاتا تو اس کے بالکل پاس اور اس کی شادی بھی زو میں ہوئی تھی یہ زو کی پر تھا وہیں پہ جنگلی حیات کا ایکسپرٹ تھا اس کا باپ شادی اس نے کی اور پھر جنگل میں ہی نکل گئے ہنیمون منا دے کروکوڈائل کے پاس رکھوا دیتا تھا بیٹے نہیں کروکوڈائل کے پاس چلا جاتا تھا اس کو کھانا کھلانے اس کی کیئر کرنے بچہ ہاتھ میں اٹھایا ہوا لیکن اس سے اٹریکشن بڑی لوگ ڈرتے تھے یہ کیسا پاگل ہے پھر اس پر ایک دو بندوں نے شدید اعتراض کیا کیس تک کر دیا اس نے یہ کیا تماشا بنایا ہوا لیکن وہ کہتا تھا میری مجبوری ہے اپنے بچے کو ایک تو بے خوف بنانا ہے دوسرا مجھے خود بڑا کانفیڈنس ہوتا ہے تیسرا ہو سکتا ہے اس کو ہیلپ ہی نہ میسر ہو آپ صاحب صاحب جاپان میں ایک بندہ شہروں کے پنجرے میں چلا گیا تھا پاکستان میں ہوتا ہے شہروں کے پنجرے میں سوتے رہے ہیں بڑے لوگ یہ جو لکی رانی سرکس والے میاں فرزاند علی تھے میاں امجد کے والد ان کے بھائی میاں شوکت وہ ایک طرح سے شہروں کے رنگ ماسٹر تھے اور بڑا ان کا پیار تھے شہروں کے ساتھ عام طور پر شہروں کے پنجرے میں دوپیر کو ان کے ساتھ سوئے ہوتے تھے بتا ہے وجہ کیا تھی برف کے بلوکس پڑے ہوتے تھے اس پنجرے میں کیونکہ شہر بغیر برف کے اس قدر شدید گرمی میں رہتے نہیں تو میاں شوکتہ آپ مزے سے سو رہا تھے شہر کہنے تھے میاں تھے اپنے لائیو شہر دیکھا کبھی ملتان دربار تھے جاؤں نا کلیے دے باہر ہے جب انہا پاپڑوے جائے بہت مشاہدہ ہے بھگو تیرہا کیپ سستی گھٹیا چیزوں کا بہت مشاہدہ ہے پاپڑ ڈانگر شالمی جاؤ ایک جب انہا ایٹم بام بھیج رہا ہوں تھا ہوں ٹھیک ہے خوش ہو اس کی پسمان دگری ہو میں کیا بہت قوامان تسو ٹانگر کو ٹانگر کیوں کہتے ہیں میں نہیں پتا حالانکہ تمہیں پتا ہونا چاہیے تمہاری پسندیدہ چیزوں میں سے کیا ہے ٹانگر کی وجہ تصمیح ٹانگر اس کی شکل ٹانگ جیسی ہوتی ہے اس کو ٹانگری کہتے ہیں بریق بریق ٹانگیں ہوتی ہیں اور پتہ ہے کس کی ٹانگیں ہوتی ہیں ہم ایزے خوش ہوتے ہیں کہ جی انسان کی ٹانگ یہ سپائیڈر کی ٹانگ ہوتی ہے اس سے ٹانگری کہتے ہیں ٹانگر کبھی نہیں کھائے سار ٹانگر کھادا گلابی اور اورنج رہنگ دا تو بھائی گلابی اور کریم کلر کھار بیسٹ ٹانگر پورے پاکستان میں آپ کو پتوں کی سر یہ ایک خکر بورا کیا ہوتا ہے؟ وہ پوڑے کی قسم ہوتی ہے کہ انہوں لوڑی پوڑا بھی آنے ہیں سر وہ کیسا ہوتا ہے؟ وہ خاصی حد تک بدزائقہ سے ہوتا ہے سر یہ جلیبیاں کیا ہوتی ہیں؟ اور مفت کہاں سے ملتی ہے؟ آپ نے کوئی نئی چیز ڈسکور کیو؟ ورفی ساکہ کو بیٹ کر دیا ہے بھئی آجا فائنلی ساکہ is beaten نیو شیرف is in town ایک بندہ بناتا ہے اپنے گھر سے اور اس کا نام بھی ہے گھر سے گھر تک وہ صرف آن لائن بھیجتا ہے اور اگر فریش ہو تو آپ حیران ہو جائیں گے یہ میں کہہ رہا ہوں جو برفی کلب کا چھر سر یہ لاہور میں ہے؟ ہاں جی اچھا گھر سے گھر تک دلچسپ نام ہے یہ ڈراما تھا احمد ندیم کاسمی کا ویری بیوٹیفل پلے گھر سے گھر تک اور نام بہت اچھا ہے جس نے یہ نام رکھا ہے نا آن لائن سروس کا گھر سے گھر تک میں کہتا ہوں اسی سے اس کی کلاس کا اندازہ ہوتا ہے اچھا ہر دو سال بات ہے نہیں کہ نام علوم برفی اللہ پاڑھ دے انہوں مشہور کر آگیا ہے گو فیڈ نمی ٹارگٹ تو تینوں ذراہات ہم لیتے ہیں ایک بریک مہر ساتھ دیئے ویلکم بیک جی خبر ہے کہ کرنسی سمگلنگ فیم موڈل ایان علی نے نئی رولز رائس خرید کر تصویر وائرل کر دی وہ کہتی ہے کہ میری بچپن سے خواہش تھی ایک دن میں قابل ہوں کہ اپنی رولز رائس ہو میری تو اس نے خرید لی سارو تو اپنا جاز لے سکتی یہ بھی جاز ہی ہے یہ جو رولز رائس ہے نا یہ کسی جاز سے کم نہیں ہے لیکن اس طرح کا پیسہ کمانا کوئی مشکل کام تو نہیں ہے یہ ٹھیک کہہ رہا ہے کہ اس طرح کا ایزی منی جو ہے نا یہ تو کوئی بھی کما سکتا ہے اصل چیز سٹیٹس نہیں ہوتا سٹیٹس ویڈ آنر ہوتا ہے اگر آنر نہیں ہے تو پھر چکے کی نہیں ہے ایک نہیں پورا فلیٹ اگر آپ خرید اب یہ دیکھیں نا زرداری صاحب نے بھی لی ہے نواز شریف صاحب نے بھی لی ہے یہ وہی گاڑی جس پہ چھوٹی سی چیڑیاں بنے ہوتی ہے یہ سے انہوں جاز لے نا وہ ایسے تم زیادہ ہستے رہتے ہو ہنی شو میں بھی اور شو کے باہر بھی اپنا علاج کراؤ لیلہ تیرے پچھے بھول سے لگی ہے پہاڑ آج رہے دینے نا تو اتھے سرلا گیا اچھی بولنا جانے کی ہاں وہ ایسے واقعی پہاڑی لوگوں کو عادت ہوتی ہے یہ لمبی تان اس میں تان اٹھا پہاڑی راگ نہیں دیکھا آخر کوئی وجہ ہے محبوب کو آواز دینے کا انداز پہاڑی راگ میں کنورٹ ہو گیا ایسے افتاب صاحب آپ نے پہاڑی پہ کسی کو آواز دی ہے جو واپس آکے ٹکرائی ہو آپ سے سنگیدہ صاحب آپ نے پہاڑی پہ کھڑے ہوکے کسی کو دلتی ماری ہو اور دلتی واپس آئی ہو وہ دلتی تھی یا بومرینگ تھی یہ دی دلتی بومرینٹ ہے ابھی اندھے اچھا افتاب صاحب میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح آیان علی نے بہت سارا پیسہ بنایا ہے اسی طرح ہمارے بہت سارے لیڈر پیسہ بنا کے باہر بھاگ گئے لیکن جس نے سب سے زیادہ بنایا ہے وہ نہیں بھاگا وہ یہی ہے ایک تو اس کے پاس ہیں ایک دو ترپ کے پتے وہ ان پہ بہت اتراتا ہے اور انہی پہ کھیلتا ہے اور کھیلتا رہے گا اور دوسرا بائی نیچر وہ اس وقت تک نہیں بھاگتا جب تک سر پہ نان پڑے تو اسے آپ دلیری کی ایک محتاط سی قسم کہہ سکتے ہیں تو جو بھاگ گئے ہیں سر وہ دلیر بھی نہیں تھے اور ان کے پاس ترپ کا پتہ بھی کوئی نہیں ہے یعنی میاں صاحب وہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس تم ہو اچھا افتاب صاحب میری بات تو بیچ میں ہی رہ گئی کون سی بات؟ کہ یہاں سے لوٹ مار کر کے لوگ باہر بھاگ جاتے ہیں جی بالکل بھاگ جاتے ہیں اس پر بڑی اہم شخصیات لنڈن بیٹھی ہیں امریکہ بیٹھی ہیں ایک سے ایک بڑھ کر موجود ہیں اور میں اس بات پر بہت حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک تو فالو اپ کا کانسپٹ ہی کوئی نہیں ہے فالو اپ اکیلہ صحافی نہیں کرتا اونرز بتاتے ہیں میڈیا ہاؤزز بتاتے ہیں کبھی کسی کو خیال ہی آئے کہ کھنانی اینڈ کالیا ایک بہت بڑا کیس تھا جس میں آصف زرداری اور رحمان ملک انوارڈ تھے یہ عربوں کھربوں کا کیس تھا سب زمانت پہ رہا ہو چکے اس لیے کہ ادم پیروی پیروی کون کرتا ہے حکومت کرتی ہے تو ساری حکومتوں کو تو انہوں نے اپنے ساتھ ملایا ہوتا ہے ہر کوئی کسی نہ کسی کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے اسے کشن دے رہا ہوتا ہے تو عمران خان کو بھی یہ خیال اگر نہیں آرہا تو بڑے افسوس کی بات ہے ایک معاملہ یہ بھی پاپ اپ کیا تھا کہ ان میں سے ایک بھائی نے خودکشی کر لی تھی اس کیس کو بھی کبھی کسی نے ری وزٹ نہیں کیا یہ آپ کا لڈی اے بیلڈنگ میں جو آگ لگی تھی اور اس پر باقاعدہ ٹریبیونل بنا تھا اس کی تحقیقات ہوئی تھی وہ معاملہ بھی دبا دیا گیا پھر یہ بلدیا ٹاؤن کبھی کسی کو خیال نہیں آئے وہ ازہر بلوچ ازہر بلوچ ازہر بلوچ بہت ہوتی ہے اگر عمران خان نہیں اگلوا سکا کہ ازہر بلوچ نے کہا کیا ہے یہ جی کسی کے بارے میں اس نے بہت کچھ بتا رکھا ہے اب جس کے بارے میں کہا ہے وہ بھی اوقات میں ہیں جنہوں نے اگلوایا ہے وہ بھی ایزی ہیں تو پھر اس کا مطلب ہوا کہ یہ سسٹم ایک سنہرے اصول پر رن کر رہا ہے ایکسٹورشن بلاک میل جو جسے جتنا کر لے پھر تھوڑے علاقے میں کی کڑی کڑی ہو سی؟ ہماری علاقے میں آئل ٹینکر پیل آڑا؟ آئل ٹینکر میں چاہر؟ پیل آڑا آئل ٹینکر نہیں یار دو دالے بھی اندھر ہیں نا ٹینکر آئل ٹینکر دودھ والے بھی ہوتے ہیں نا رو انہوں تو آگے پاوے دودھ فارو اندھر ہیں یار ایک ہوتا ہے معصوم ہاں جی ہاں جی ایک ہوتا ہے جائل سر ایک ہوتا ہے غبی ان سب آرگے بند ہیں کہ مسائی قبیلے چندل شیر کو گوشت کھو کہ کسائی نو بھیج دل دل اور کسائی نال رکھے ہو نہیں رہی مسائی قبیلے کے لوگ تو بہت سلم ہوتے ہیں ٹال، سلم اور عجیب حیبتناک ہوتے ہیں حیبتناک تک ٹھیک ہے پاکی نہیں ہے لکی رانی سرکس ویکن جاؤ نا ہاتھی کول جی ایم صاحب ورگا بندہ کھڑا ہوندھا ایم یوں دے کاننہوں نے انڈین کرییا اور تھوڑی دیر بعد ہاتھی انہوں کرنڈا پہندا یہ جہاں بندہ ہاتھی کولنہ سونڈ رہنا مالش کرو آرہیا ہوندھا اسے بھی فوت کی تے جاؤ نا تے ناکی نا ملاقات ضرور ہوندھی ایسے؟ جوڑا فوت ہو آیا ہوندھا ایدھر گئی ہوندھا اچانک موٹر بے تو رکھو دے جی ایم صاحب ورگا بندہ ہی نال جا رہے ہوندھا تبزی مانٹی جاؤ نا تے خوشہ بتاؤنک صاحب سوٹے پہا سوٹے نا لا رہے ہوندھا لگتا بتاؤنک لا رہی رہے ہیں لوٹ رہے ہیں پندرہ کلو دا آدوانہ ہوندھا ہوندھا یہ بندرہ بے کے رنگی لے دی گھٹی آپ ہی تیز ہو جاندھا تینے منٹ چے سلام آباد پہنچی انگیلے صاحب آپ کا ارادہ نہیں گاڑی چینج کرتا نہیں نہیں میں اپنی گاڑی سے بڑی محبت کرتا ہوں جناب مجھے بہت پسند ہے اس کا کلر اس کے فنکشن کیا فنکشنز ہیں مثل راتی دس پہ تو با دیری گھٹی فنکشن کرنی جاتا ہے اس وقت جا کے میں فنکشن بھی کر دی آپ نے گاڑی بیچنی نہیں ہے نہیں نہیں پھر تو اپنی گھٹی ہنود کرا اور توڑی ہوندھی نا اوپر واہ ایک کلومیٹر چکنہ پیدل کر دی شہر میں میں چلا ہوں تو پندرہ سولہ کلومیٹر واہ واہ اور اگر لانگ روڈ پہ جاؤں تو یہ لانگ روڈ پہ لگی نا کہندہ ہے کسے کرو ایتھے ہوندہ نا ایتھے لانگ روڈ اور چلاندہ بھی فل سپیڈ پنجی تی ایک باری باتی تے گڑی آئی انہا ڈیلے باہر آئی کیا کچھ چلیا هایایایایایایایا ہم ایتھے سرچی بھی ہی باہر آئی جاتے ہیں مجھو ڈی شکلوڈ کچھ دی پاغ پاہ کنیتا ہے راج میں نے بھی کوچھایایا ہے مجھو اپ بڑیا اپے اتنی نیند آتی تیم نیند آتی تو درائیوڈم کے درانے بھی تو سو جاتے ہوں گے ہاں میں سو جاتا ہوں اچھا خ دن تم پسکتے ہیں کروڈا آئی جاتا ہوں یہ کیا نہیں ہے کیوں؟ ان چکر آئے دیں وہ پھر سیون اب دی بوتل پین دی اور ایڈی مسوم گڑی شٹرک میں کے چاڑیاں جو بڑھ دی تو دی نظرات آج کے شو کا وقت ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اجازت دیجئے اللہ حافظ ناست